بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بھارت اور چین کے درمیان جو تنازہ چل رہا ہے لداخ کے علاقے کا وہاں گیارہ غالباً گیارہ یا بارہ ان کے مذاکراتی دور چل چکے ہیں لیکن ان میں تصفیہ نہیں ہو سکا اور آج بھی چائنہ اس کی افواج گلوان ویلی میں اسی طرح موجود ہیں اور وہ دولت بے گولڈی کو جو جگہ جگہ جو سڑک چاہتی ہے اس کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں اب یہ معاملہ چلی رہے تھے کہ پچھلے دنوں بھارت نے ایک خبر دی کہ چائنیز آرمی ان کے ٹروپسوں ہیں وہ ارونہ چل پردیش میں آئے تھوڑی دیر رکھے ان کو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے قید رکھا گیا انڈر ایریسٹ رکھا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا رہا کر دیا گیا جبکہ چائنی نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا دوسرے لفظوں میں یہ کشمہ کا شبیہ جاری ہے چل ہی رہی ہے کہ ایک نیا تنازع سامنے آیا نیا تنازع یہ ہے کہ چائنی کی منسٹری آف سیبل افیرز جو ہے اس نے اعلان کیا کہ ہم چائنی کے مختلف علاقوں میں نام جو ہے ان کے کریکٹرائز کریکٹریز ہوئے ہیں ان کو ہم سٹینڈرڈائز کرتے ہیں اور انہوں نے اس دفعہ طبط طبطن علاقے کے رومن الفیٹ میں کچھ ناموں کو جن کو غالب میں پندرہ جگہوں کا نام وہ کہہ رہے ہیں پندرہ جگہوں کے ناموں کو سٹینڈرڈائز کیا ہے اور یہ چائنہ کے جو جنوبی علاقہ سنجیانگ کا ہے وہاں پہ انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے جیوگریفکل نیمز رکھے ہیں اپنے قوانین کے مطابق اور اس میں جو نام ہیں یہ وہاں کی ریاست کی کاؤنسل نے آہ ایشو کی ہیں چائنہ کی کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ یہ جو آفیشل نام جن کا اعلان کیا ہے ان میں پندرہ جگہیں یہ ان کے پرسائی پرسائز کوڈینٹس بھی دیے ہوئیں یعنی اگر ان کو نقشہ پہ کو لوکیٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے پورا کمپلیٹ ریفنس موجود ہے اور ان میں آٹھ رہائشی علاقے ہیں چار ان میں پہاڑی علاقے ہیں دو ان میں دریاں ہیں اور ایک پہاڑی درہا ہے یہ دوسرا بیچ ہے جو ایسے ناموں کا ایشو کیا گیا چائنہ کی طرف سے سے پہلے یعنی یہ جو زنگنان وہ اس علاقے کو زنگنان کہتے ہیں اور بھارت اس کو رونہ چل پردیش کہتا ہے زنگنان علاقے میں یہ ان کا دوسرا بیچ ہے جو انہوں نے ناموں کا ایشو کیا ہے اس سے پہلے جو پہلا بیچ انہوں نے ایشو کیا تھا اس میں چھے جگہوں کے نام تھے زنگنان علاقے اور یہ دوہزار سترہ میں انہوں نے ایشو کیا تھا ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کی جو تبتالچی ریسرسٹ یعنی تبت کے بارے میں جو ان کی ریسرچ سینٹر ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا بھی ان کو کہ یہ ہماری ایک قومی کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ منجمنٹ کو آسان کرنے کے لیے ناموں کو مختلف جگہوں کے ناموں کو سٹینڈرڈائز کر دیں چائنیز نام کے طور پر یہ جگہیں ان ناموں کے ساتھ چائنہ کے خیال کے مطابق سینکروں سالوں سے اسی طرح اگزیسٹ کر رہی تھی چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک قانونی عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا اپنی حق کے خود میں خود مختاری سوبرن رائٹ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کر کے اس کو سٹینڈرڈائز کیا یہ چائنہ کا سٹانس ہے چائنہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ عرصے میں اور بھی نام اسی علاقے میں مزید سٹینڈرڈائز نام جو ہیں وہ ایشو کیا جائیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے چائنہ کے ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے یہ واضح کیا یہ وہ بتایا کہ زنگ نان کا علاقہ یعنی عرونیچال پردیش جیسے ہم کہتے ہیں یہ سینٹرڈ اور لوکل گورنمنٹس نے تھرور اوٹ دی ہسٹری یعنی ہمیشہ سے ان کو یہ نام دیئے ہوئے تھے جو اب انہوں نے سٹینڈرڈائز کی ہیں بتائے ہیں یعنی آج کے بعد یہی نام استعمال ہوں گے چائنہ میں اور اس کے علاوہ جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں یعنی طبطن لہابہ اور مومبا یہ گروپس ہیں وہاں پہ ایتھنک یہ عرصہ دراز سے وہاں رہ رہے ہیں اور یہی نام استعمال کرتے ہیں چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ زنگ نان کا علاقہ یعنی عرونیچال پردیش جب بھارت نے غیر قانونی طور پہ اس پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس کے کچھ غیر قانونی نام اپنے طور پہ بزا کر دی جس طرح ہم عرونیچال پردیش سنتے ہیں بھارت سے چائنہ اس کو غیر قانونی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نام وہ نہیں ہیں جو کہ حقیقتاً تاریخی نام ہیں ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی نام ہیں اور جو اصلی نام ہیں ان جگہوں کے وہ چائنی زبان میں اور چائنہ کی ملکیت ہیں وہ لہٰذا چائنہ اس کو اسی طرح استعمال کرے گا جو جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آٹ کیا کہ جو نام زنگنان کے علاقے کے جو نام سٹینڈڈائز کیے ہیں یہ ایک ان کا نیشنل لوگ قانونی قانون ایک قانون بنا ہے ان کا قومی قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ نام جو ہیں یہ بدلے گئے اور ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اور یہ بارڈر ایریاز کی ایکسپلائٹیشن وغیرہ غیر قانونی ایکسپلائٹیشن کو رکنے کے لیے ہے اور یہ بڑی اہم موو ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے نیشنل سوبرینٹی یعنی اپنے ملک کی خودمختاری اس کا نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو بھی یعنی بارڈر منیجمنٹ وغیرہ اس میں بھی یہی نام استعمال ہوں گے اور اس طرح آپ کی منیجمنٹ جو ہے وہ بداخر وہ چینیز منیجمنٹ نظر آئے گی ان کے ناموں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل ٹینشنز موجود ہیں بھارت کے ساتھ بھی ان کی ریجنل ٹینشن ہے لہذا یہ بڑا ضروری تھا کہ اس ٹیج کے اوپر اصلی نام جو ہیں وہ ان کو سامنے لائے جائے ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو پہلا بیچ تھا جو دوزار سترہ میں ناموں کا تبدیل کر کے بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ اس دفعہ نام اور علاقے شامل کیے گئے ہیں دریاء اور پہاڑ شامل کیے گئے ہیں اور چائنہ کے فورن ممیسٹری نے دوزار سترہ میں یہ اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ پہلا بیچ ہے جو انہوں نے دوزار سترہ میں دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس لیجن کے باقی بھی نام بدل کے یہ ریلیس کیے جائیں گے بعد میں اور در حقیقت وہ اپنے تیریٹوریل کلیم جو ان کے جو جو ان کے کلیم ہیں مختلف علاقوں کے اوپر علاقہ کلیم جو ہیں ان کے یہ ان کو ظاہر کرتی اور یہ چائنہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک تاریخی طور پہ ایڈمنسٹریٹیو بیسز پہ نام اسی طرح تھے اور ہونے چاہیئے چائنیز گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ جو عرونہ چل پردیش وغیرہ یا ایسے نام رکھے میں ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی تاریخ میں تسلیم نہیں کیے لہٰذا ان کے کہنے کے مطابق یہ کرتود بھارت کی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہمارے پاس وہ نام ہے جو ہم ان جگوں کو جس نام سے جانتے ہیں انڈیا نے اس پہ ریاکٹ کیا فوری طور پہ ریاکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ چائنہ نئے نئے نام ایجاد کر رہا ہے ان جگوں کے جو کہ بھارت کے قبضے میں یا بھارت کے علاقے ہیں اور ان کو ڈسپیوٹ ڈسپیوٹڈ ایریا بنا رہا ہے حمالیہ میں یہ ڈسپیوٹڈ ایریا اس کو ریجن بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نام بتائے گئے ہیں یہ کوشش ہے چائنہ کی طرف سے کہ وہ یہاں پہ ان علاقوں پہ اپنی حاکمیت ظاہر کر سکے رونچال پردیش انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے بھارت کا حصہ ہے بھارت کا حصہ رہے گا اور ان کی جو فارم نیسٹری کا جو سپوکس پرسن ہے باغشی اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ نینے نام ایجاد کرنا انونچال پردیش کے مختلف جگوں کی یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور حقیقت یہی ہے کہ یہ انونچال پردیش اور بھارت کا حصہ ہے اب دوسری طرف فارم نیسٹری جو فارم نیسٹری چائنہ کی ان کے ظاہر لی جیان جو ان کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ صدن طبط is in چائنہ's طبط اٹانومس ریجن یعنی انہوں نے کہا کہ جو صدن جنوبی طبط ہے وہ چائنہ کے اپنے طبط اٹانومس ریجن میں موجود ہے اور ہسٹوریکلی یہ چائنہ کی ہی ٹیریٹری ہے انہوں نے کہا کہ ان کے نام بدلنا ان کو رینیم کرنا یہ چائنہ کے اپنے اس کا اپنی حکمیت کا یہ اصول ہے اور حق ہے اس کا یا لہٰذا چائنہ ان کے نام بدلے گا بھارت نے اسی اسی لمحے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ نے جو اپنا بورڈر ایلیاز کے لیے نیا قانون بنایا ہے جس کے تحت یہ نام بدلے جا رہے ہیں جو کہ اکٹوبر میں اس پہ بات چیت ہوئی تھی اور یہ یکم جنوری سے اس نئے سال میں اس کو انفورس کیا جا رہا ہے انفورس کیا جا رہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ بیجنگ کی چائنہ کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ٹف ہوتی ہے اس پہ سخت ہوتی جا رہی ہے اور یہ مشکل پیدا کرے گی جو قانون ہے چائنہ اسے کہتا ہے کہ وہ ان کے ان کی حکمیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ تیریٹوریل انٹیگریٹی چائنہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ سیکرڈ تیریٹی ہے جو کہ بیجنگ کی ہے اور بیجنگ کو حق دیتی ہے کہ وہ جیسے بھی چاہے اس کے دفاع کے لیے اور اپنی انٹیگریٹی اور اپنی بانڈریز کو سبھالنے کے لیے اس کے سیف گارڈ کے لیے جیسے بھی وہ عمل کرنا چاہے چائنہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور یہ تیریٹوریل سویرنیٹی جو ہے اور نینڈ بانڈریز جو ہیں ان کا تحفظ کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا مقابلے میں بھارت نے یہ کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ چائنہ یک طرفہ کوئی عمل ایسا نہیں کرے گا کسی بھی بہانے سے جو یا یہ اس قانون کے بہانے سے جو بنایا انہوں نے جس سے کہ بارڈر ایریا میں صورتحال میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہاں میں اپنی باتچیت کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کا آگے تفسرے کی ضرورت ہے چائنہ نے یک طرفہ طور پر یہ نام بدلے اور وہ کہتے ہیں کہ جیوگرافیکلی ہمیشہ سے ہمارا کلیم یہی رہا ہے اور یہ ہماری زمین ہے ہمارا علاقہ ہے جیسے ہرنیچال پردیش یہ کہتے ہیں ان کا کلیم ہے جو کہ بھارت نے آج دن تک کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کرنے کی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور غاسمانہ قبضے کے تحت جس طرح کشمیر پہ قابض ہے اسی طرح ادھر بھی قبضہ کر کے تو اسی طرح بھارت بیٹھا ہوا ہے یہ انتہائی مذاکہ خیز اور ایک پھونڈا مذاک لگتا ہے جب بھارت یہ کہتا ہے کہ چائنہ کو یک طرفہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی واقعہ ہو یا وہ اپنی حاکمیت بلا جواز ان علاقوں پہ جو بھارت سمجھتا ہے کہ اس کے ہیں ان کے اوپر وجہت آئے یہ جو یک طرفہ والی بات بھارت نے کی ہے بھارت کو شرم آنی چاہیے سارا جھگڑا تو یہی سے شروع ہوا سارا مسئلہ ورنہ تو یامن سے بیٹھے ہوئے تھے موڈی نے یک طرفہ قدم اٹھایا اور کشمیر کا سٹیڈس بدل دیا لداخ چائنہ کے ساتھ متنازع علاقہ تھا کشمیر پاکستان کے ساتھ متنازع علاقہ تھا اور اس سے بڑھ کے یونیٹی نیشن میں اس کی قراردادیں موجود ہیں جو اس کے جھگڑے کو اس تنازع کو قانونی حصیت دیتی ہیں کہ یہ بھی فیصلہ طلب ہے لیکن آپ دیکھئے کہ موڈی نے یک طرفہ یہ قدم اٹھایا جس کے بعد چائنہ نے گلوان ویلی بے قبضہ کیا موڈی کیا سمجھتا تھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یک طرفہ نہیں ہو سکتی اس کو یہ بیک فائر کریں گی اگر موڈی یک طرفہ کرے گا تو باقی بھی لوگ آزاد ہیں وہ بھی یک طرفہ کام کریں گے پھر بھارت چیخے گا اب وہ یک طرفہ کام شروع ہے چائنہ کی طرف سے اور یہ چیخ رہے ہیں یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ آپ نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ جو جو آگست دوزار انیس میں بھارت نے کیا تھا کہ اس کو یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حصے بخرے کر دیئے آپ نے سارا کچھ یونین لیٹرل کر کے آرٹیکل ٹری سیونٹی کو ختم کر کے ان کا ریاست کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا اگر بھارت کسی اور کو چاہتا ہے کہ وہ یک طرفہ قدم نہ اٹھائے تو بھارت کو اپنے یہ یک طرفہ جتنے بھی اس نے سٹیپس کی ہیں ان کو واپس لینا ہوگا اگر بھارت ان سٹیپس کو واپس نہیں لے گا تو یہ توقع نہ رکھے کہ کوئی اور یک طرفہ کام نہیں کرے گا بلکل کریں گے پاکستان بھی کرے گا چائنہ بھی کرے گا اس پہ وساد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے بلکل یک طرفہ قدم جب اٹھائے جائیں گے تو جنگ کی تیاری کر کے اٹھائے جائیں گے یہ بھارت کو سمجھ نہ ہوگا دھونس دھمکی اور یک طرفہ تھانے داری یہ نہیں چلے گی اگر دھونس دھمکی اور یک طرفہ تھانے داری چلانے کی کوشش کی گئی تو اس کا خامیازہ بھارت کو خود بھکتنا ہوگا یہ وہ سبق ہے جو مدی جیسے شخص کو سیکھنا ہوگا اگر وہ امن کے وقت میں نہیں سیکھے گا امن کے حالات میں نہیں سیکھے گا تو پھر اس کو برے حالات میں بٹھا کے سکھایا جائے گا لیکن سکھایا ضرور جائے گا آج کے لیے افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات